دوستو کھانے کعبہ سے آنے والا ایک ایسا ویڈیو جو آپ کو حیران کر دے گا کہ جب ایک شخص نے کھانے کعبہ کے تواف کے دوران لائن سے ہٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہاں موجود ایک سیکیورٹی آفیسر نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے دوستو مزید الحرام اور خصوصاً کھانے کعبہ کے سہن میں موجود سیکیورٹی گارڈ سے زائرین کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ بہت سخت گیر ہیں لیکن دوستو لوگوں کو ان کی حدود میں رکھنے کے لیے ان کو یہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں تاکہ زیادہ رش کی وجہ سے کعبہ کی بحرمتی نہ ہو بہرحال دوستو یہ نظریہ تو ایک طرف کا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سیکیورٹی گارڈ ایسا نہ کریں تو لوگ ان مقدس مقامات کے تقدس کا بھی خیال نہ کریں اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور این اس وقت ان کے ہاتھوں میں ان کے جوتے ہوتے ہیں جو حجر اسود کے دائرے کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کھانا کعبہ کی دیوار کے ساتھ بھی یہی عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی عقیدت میں کھانا کعبہ کے گلاف کو تترنا تک شروع کر دیتے ہیں یا پھر کھانا کعبہ کی دیوار یا دروازے کو چھونے کے لیے حجر اسود کو چھونے کے لیے لوگوں کے اوپر سے اچھلتے اچھالے مارتے ہوئے گزرتے ہیں اسے لوگوں کے لیے کعبت اللہ کے اردگرد تائنات گارڈ بھلے ہی سکدگیر ہوتے ہوں لیکن یہ بھی بہت بڑی حقیقت تھی کہ تمام محافظ بڑے بچے اور عورتوں اور لاچار لوگوں کے لیے انتہائی مددگار ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ پر موجود بے شمار ویڈیوز اس بات کی گواہی دے رہی ہے لیکن تازہ ترین مثال اس وقت سامنے آئی کہ جب بیت اللہ کے اردگرد تواف کرنے والوں کا حجوم تھا اور اس ویڈیو میں آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ حرم کے سہن میں کڑی دھوب ہے کہ اسی دوران تواف کرتے ہوئے ظاہرین کی لائن کو چھوڑ کر ایک شخص کعبت اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص کھانا کعبہ کو چھونے یا چومنے کے لیے جا رہا ہو کھانا کعبہ کے گرد بنائی گئی سفید باونڈری کے پاس جا کر یہ شخص رکھتا ہے اور وہاں موجود ایک سیکیورٹی محافظ سے معلوم کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ یہاں کیوں کھڑا ہے اور پھر جب دونوں میں گفتگو شروع ہوتی ہے تو یہ ماجرہ سامنے آتا ہے کہ وہ شخص دراصل دھوب سے پریشان ہو کر اس سیکیورٹی محافظ کے پاس آیا اور اس سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے اس کی چھتری کو اسے چھاؤں میں کھڑے ہونے کے لیے دی گئی تھی اس سے مانگتا ہے اور دوستوں اس سیکیورٹی گارڈ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی کس قدر تعظیم موجود ہے کہ وہ چھتری اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جس کے بعد وہ شخص اپنا تواب پھر سے شروع کر دیتا ہے اس سیکیورٹی محافظ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی خاطر اور تعظیم کیسے کرنی ہے دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ